حتیٰ کروٹیں لیتے ہیں میرا ذکر کر یہ تمہارا پہلا رکن ہے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی اللہ ہی ہے جب مسلمان ہو جاتے تھے نمازیں تو اتھیں ہی نہیں اس وقت نمازیں تو کئی سال بعد جب شب مہراج ہوا اتھیں اس وقت مسلمان کیا کرتے تھے وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے ذکر اللہ ہی سے ان کے سینے منور ہو گئے پھر جب نمازیں اتھیں تو سیدھے سینوں میں گئیں یہ اس میں ذات سینوں کو منور کرنے کے لئے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا پھر تم کوشش کروگے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل ہی جا رہا کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے کوئی اخبار سالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کروگے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت بھی زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ 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 اسمہد دل کہے گا اللہ اللہ دل کہے گا اللہ اللہ زبان اقرار کری ہے دل تصدیق کرے ہے اور جسم عمل کرے ہے زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہہ دے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا کہ اللہ یاللہ زبان کا تصرف ہے بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کا محراج ہے اللہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہوتی ہے جس کو نمازِ عشق بولتے ہیں ایک دفعہ مجد الفثانی رحمت اللہ مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے سوچا شہد نماز پڑھ کے سویا ہوگا پھر گئے دیکھا سو رہا ہے آپ اثر سے مغرب تک مسجد میں رہتے مغرب کی آزان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے آپ کافی نراز ہوئے اس کو جنجورہ اٹھ یا مسجد سے نکل جا یا نماز پڑھ وہ فورم اٹھا وضو کیا جماعت کھڑی ہونے والی تھی بلند آوازے کا امام صاحب رک جائیں امام صاحب رک گئے اس نے فورم نہیں تھی دور کا سنت وقت فجر دیکھتے ہیں فجر کا سماع ہو گیا پھر اس نے زور کی نماز پڑھی پھر زور کا سماع ہو گیا پھر اثر کی نماز پڑھی ایک راوی لکھتا ہے کہ سورج واپس آ گیا ہے اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے تیرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی ہر دین نبی کا سچا دائی کوہر شاہی جن سے ہم نے نعمت پائی کوہر شاہی کوہر شاہی اور جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں نس نس میں نور چلا جاتا ہے اس وقت ایک شہر لکھتا ہے گناہگار پہنچے درے پاک پر زہد و پارسہ دیکھتے رہے گا بھائی گناہگار کیسے پہنچ گئے اور زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ حق ہے کچھ سمجھ میں بات آتی ہے ایک زہد و پارسہ نیکی کرتا ہے اس کی فائل کے اوپر نیکی لکھی جاتی ہے لیکن تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے جو اس کے دل پہ جم جاتا ہے اب کیا ہوا وہ نیکیاں کرتا رہا فائل بھری گئی تکبر اور بخل اس سے بھی دل بھر گیا نیکیوں سے فائل بھر گئی اور بخل تکبر سے دل بھر گیا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب اس زہد دل دیکھا وہ تو بخل تکبر سے بھرا پڑا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیم برباد ہو گئی اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے گنہگار نے بھی گناہ کیا اس کی فائل پہ بھی لکھا گیا اس کی دل پہ بھی ایک دبا لگایا گیا کیا ہوا ایک دن اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گی اور اس کا دل بھی گناہوں سے سیاہ ہو گیا لیکن اس نے دل کو صاف کرنے والا طریقہ سیکھ لیا حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اتھیار ہے دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے اس نے اللہ اللہ سیکھ لیا اللہ اللہ کرتا رہا اللہ اللہ کرنے سے اس کا سینہ منور ہو گیا اس کا دل صاف شفاف ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی دل کو دیکھا جب اس کے دل کو چمکتا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ میربان ہو گیا جب میربان ہو گیا اور وہ فائل دری کی دری رہ گئی اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور بات بھی پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے ایک دن عزت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرہ بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کنجوس آبد کہ وہ کس طرح کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوس ہی رہے گا کر دیکھتی ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی عابد ملیں گے کوئی ایک آدھ ہی انہیں آپ کو سخی ملے گا زیادہ تر کنجوس ہی ملے گا لیکن سخاوت میں دیکھیں اب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا کہ گناہگار سخی کہ وہ کیسے کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت جلا دیتی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اب یہ مرتبہ تو مومنوں کا ہے اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے ولایت کو مشکل نہیں ہے ولایت کوئی آسمانوں میں نہیں ہے بیت المامور میں میں نہیں ہے ولایت تمہارے اندر ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا اندو کے بچے کافر کے بچے وہ بھی ولایت کا راز لے کے آئے تو چار سال کی بات ہے سکرنڈ میں ایک ہندو تھا اس کا تین سال کا بچہ تھا اس کی ایک آنکھ پہ اللہ اور ایک آنکھ پہ کھانا کا بات ہے تمہارے اس جسم میں ست روئے ہیں جن کے بقیدہ ہے دیس شریف میں نام ہے لطیفہ کلب روح سری خفی اقفہ انہ نفس نو ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں نو ست سولہ مخلوقیں اس تمہارے دھانچے میں بند ہیں وہ تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں ان کو خوراک کی ضرورت ہے جب وہ اللہ اللہ کا نور ان نسوں میں گیا تو وہ مخلوقیں میں بیدار ہونا شروع ہو گئی ہیں ان میں بھی جان آگئی کیونکہ ان کی غزہ گوشت روٹی نہیں ہے ان کی غزہ اللہ کا نور ہے جب نور سے وہ اندر بیدار ہو گئی تم نے دیکھا ہوگا خواب میں یہاں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو وہ تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے میں لطیفہ نفس اس کا تلق شیطانوں سے ہے اور وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے اب تمہارے اندر وہ روحانی چیزیں وہ بھی بیدار ہو گئیں اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا وہ جو اندر چیزیں جاگ اٹھیں ان کی وجہ سے بارہ سال لگتے ہیں بارہ سال ان کو اللہ کے نور کی خوراک ملتی رہتی ہے بارہ سال کے بعد وہ بالک ہو جاتے ہیں جب وہ بالک ہو جاتے ہیں تو پھر سونے کی ضرورت رہی ہیں پھر تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں تم نے سوچا وہ حضور پاک کے قدموں میں ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا حس یا حس المدد سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس سینے سے نکل کر